بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنس اور فار کے استعمال آج ہم سنس اور فار کے صحیح استعمال کے بارے میں پڑھیں گے اکسس ٹوئنس سنس اور فار کے استعمال میں کنفیوز ہو جاتے ہیں جملے میں سنس کی جگہ فار اور فار کی جگہ سنس استعمال کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ مشکل حل ہو جائے گا شروع کرتے ہیں ان دو جملوں سے He has been writing a book days two days She had been playing hockey days 2018 ان جملوں میں بلینگ جگہ ہے یہاں تو یا سنس آئے گا یا فار تو سنس اور فار کیسے لگانا ہے جس جگہ پر سنس اور فار لگانا ہے اس کے بعد والے الفاظ کو چکیا کریں بعد والے لفظ جو وقت کا تعین کرے گا جو وقت کی نشاندے ہی کرے گا وہ لفظ کیسا ہے مثلا two days 2018 یہاں دو طرح کے لفظ ہوں گے ایک ہوگا جس کے جمع بنائی جا سکی گی اور ایک کی جمع نہیں بنے گی یعنی ایک لفظ ایسا ہوگا جس کی پلورل فارم بنے گی اور ایک لفظ ایسا ہوگا جس کی کوئی پلورل نہیں بنے گی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پلورل ایبل ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو پلورل ایبل نہیں ہیں یعنی اس کی پلورل فارم نہیں بنتی ہر زبانے کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کی پلورل فارم نہیں بن سکتی مثلا میں لکھتا ہوں بھت اس کی پلورل بنائے کوشش کرے کہ اس کی پلورل بنتی ہے کہ نہیں اس کی پلورل نہیں بنتی کیونکہ یہ پلورل لیول نہیں ہے یہ لفظ سنگلر رہے گا یہ پلورل فارم میں تبدیل نہیں ہو سکتا 2018 اس کی بھی جمع نہیں بن سکتی اسی طرح اور رومے لگتے ہیں سات بجے تو اس کی بھی جمع نہیں بن سکتی اسی طرح اور بہت الفاظ ہیں جن کی جمع نہیں بن سکتی تو جملے میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ جملے میں سنگلل لفظ ہے یا پلورل بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کی پلورل بن سکتی ہے کہ نہیں جب بعد والا لفظ جس کی جمع نہیں بن سکتی وہاں ہم لگائیں گے سنس اور یہاں ڈیز ڈے کی جمع بن سکتی ہے یہاں ہم لکھیں گے فار اس بات کے خیال رکھیں کہ یہاں ڈیز آیا ہے ہم نے فار لکھ دیا نہیں ایسا نہیں ہے اگر یہاں ون ڈے مثلا صرف ایک دن ہوتا پھر بھی ہم فار لگاتے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ منز استعمال ہوا یا منز یرز استعمال ہوا یا یہ استعمال ہوا وجہ یہ ہے کہ اس کی جمع بن سکتی ہے یا نہیں ایک آئے گا تو بھی فار لگے گا دو دن ہوں گے بیس دن ہوں گے پھر بھی فار آئے گا many ڈیز ہوں گے یا several ڈیز ہوں گے پھر بھی فار آئے گا یہاں کسی بھی صورت میں فار نہیں لگائیں گے سنس لگائیں گے کیونکہ 2018 پلوریلیبل نہیں ہے آسان الفاظ میں یہ کہ بات کا لفظ اگر پلوریلیبل ہے تو فار لگا دیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ لفظ جمع بننے کے قابل ہے تو فار لگا دیں نہیں ہے تو سنس لگا دیں